حاضرینِ جمعہ مختصر وقت ہے اور اس مختصر وقت میں میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے سوچا کہ کچھ گفتگو کروں وہ حالاتِ حاضرہ سے متعلق یعنی ہماری عبادت گاہوں سے تعلق رکھنے والی بات یعنی اسلام میں مساجد کی اہمیت اور اس کا کردار بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے لیکن مستقل طور پر جہاں ہم عبادت کرتے ہیں یہ جو مسجد شعائر اللہ ہے اس کا کس طرح سے احترام ہونا چاہیے اور یہ مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کیا رول ہوا کرتا تھا کیا کردار ہوا کرتا تھا اور آج ہم اور آپ اس مسجد کو ایک محدود نظریہ کے حد تک ہم نے رکھا ہے ان تمام چیزوں سے متعلق باتیں ہوگی اور مسجدوں کی حفاظت اور اس سے متعلق کچھ باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا یہ میری پوری خطبے کا ایک شورٹ الفاظ میں کہا جائے تو میں نکتہ بیان کیا میرے بھائیو یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسجد آباد کرنے والوں کی ایمان کی گواہی دی اللہ رب العالمین نے اور مسجدوں کو آباد کرنا مسجدوں کا ذمہ دار بننا مسجدوں کی دیکھ بھال کرنا مسجدوں سے متعلق فکر مندی کا اظہار کرنا مسجدوں کی خدمت کرنا مسجدوں سے کسی بھی طرح سے جڑنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے بڑی خوص بختی کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں وہی لوگ اس کی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور جو ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہی کہا اولئیکن یکون من المہتدین یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پر ہیں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی گواہی دی اور یہ وہ مسجد ہے جو مرکز توحید ہے مرکز توحید ہے یہ وہ مرکز ہے جو مرکز انوار ہے یہاں سے روشنی نکلتی ہے علم کی روشنی دعوت و تبلیغ کی روشنی کتاب و سنت کی روشنی اور یہاں سے ہر قسم کی زلالت و گمراہیوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے چاہے وہ شرک ہو چاہے وہ بداعت ہو چاہے وہ نائنصافی ہو جس طرح کی بھی چیزیں ہو وہاں یہاں سے کتاب و سنت کی علم کو بلند کر کے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ مسجد سے کسی بھی طرح سے شرکی آمال کا تعلق نہ ہو مسجد سے کسی بھی طرح کا شرکی آمال کا تعلق نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ آخری زندگی کو آپ پڑھیں آپ دیکھئے کہ زندگی کے آخری حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَاهِمَ الْمَسَاجِدِ کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور بزرگوں اور صلحہ کی قبروں پر مسجد انہوں نے بنا دی یعنی مسجد کیا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے خاص مقام ہے جہاں اللہ کے لیے صرف رکو ہوگا سجود ہوگا قیام ہوگا تلاوت ہوگی ذکر ہوگی یہاں وہی کام ہوں گے دعا و مناجات ہوں گے اس کے علاوہ یہاں پر غیر اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روح زمین پر جتنی بھی مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں کو بیت اللہ کہا گیا روح زمین پر اس دھرتی پر جتنی مسجدیں ہیں سب کو بیت اللہ کہا گیا یعنی اللہ کا گھر کہا گیا اور کہا گیا کہ وہاں کسی بھی غیر کو پکارنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے تمہارے لیے درست نہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے سورہ جن کی آیت میں کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَ اللَّهِ أَحَدْ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بولانا اگر یہاں پکارنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکاری جائے گی یہاں سے عقیدہِ توحید کے پیغام کو عام کیا جائے گا یہاں سے شرک کا خاتمہ کیا جائے گا یہ بات بتائی گئی اور میرے بھائیوں جب کتاب و سنت کو آپ پڑھیں گے تو بے شمار تعلیمات قرآنِ مجید کی اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسجد سے متعلق دی ہے مسجد سے متعلق دی ہے یہی وجہ ہے کہ مسجد کی اہمیت کا اندادہ اس بات سے آپ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہم کو دعائیں سکھلائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی اندر آپ دیکھیں اللہم اجعل قلب نورا وفی سمع نورا وفی بصر نورا اللہ اکبر ومن شمال نورا وان یمین نورا ومن فوق نورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے کہ پروردگارہ تو ہمارے دل کو نور سے بھر دے مسجدوں کی اندر چونکہ نور ہی نور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجعل فی سمع نورا اللہ میری آنکھ میری کان کی بسانت اللہ میرے دائیں میرے بائیں میرے آگے میرے پیچھے میرے اوپر میرے نیچے ہر طرف سے اللہ تو اپنے نور کی بارشیں فرما رب العالمین ان دعاوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے مسجد میں جب آپ خدم رکھتے ہیں اللہ مفتح لی ابواب اور رحمتیں کا کہتے ہیں اللہ رحمت کے سارے دروازے ہمارے لیے اوپن کر دے کھول دے پروردگارہ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ مسجد کی طرف جو انسان چل کر کے آتا ہے ایک ایک اٹھنے والا جو ہمارا قدم ہے عبادت کے لیے جو ہم آتے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ بندے کے گناہ کو معاف کرتا ہے سبحان اللہ ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھ کر کے آتا ہے ہر قدم کے بدلے انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے بیرے بھائیو مسجد کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کا ہونا بہت ضروری ہے اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر محلے کے اندر مسجد ہو جس محلے کے اندر مسجد ہوتی ہے وہاں کے لوگ خوشبخت ہوتے ہیں جس محلے کے اندر مسجد نہ ہو کہاں وہاں پہ مساجد کی تعمیر کی جائے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے آپ کے ساتھ محاجرین بھی تھے کتنی بڑی کتنی بڑی تعداد میں سیکڑوں صحابہ اللہ اکبر جن کا نہ گھر تھا نہ بار تھا نہ تجارتی تھی نہ فیملی تھی کوئی نہیں کتنے سارے مسائل نہیں تھے آپ بتائیے مدینہ کے اندر لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد تمام مسائل کو بالائے تاک رکھ کر کے آپ نے سب سے پہلے مسجد نووی کی آپ نے تعمیر کی جہاں مسائل کے امبار ہوں جہاں بے شمار مسائل ہو مسجد کے دریئے سے وہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسجد بنوائی مسجد بنانے کے بعد آپ دیکھیں ایک ایک کر کے سارے مسائل حل ہو گئے میرے بھائیو یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ مسجد عبادت کی ہی جگہ ہے عبادت ہی ہونی چاہیے لیکن مسجد صرف عبادت کے حد تک محدود نہ ہو صرف نماز کے حد تک محدود نہ ہو مسجد میں نماز پڑھی جائے ذکر و اذکار کیا جائے تلاوتِ قرآن کیا جائے سب کچھ کیا جائے لیکن مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ کیا کرتے تھے مسجد کا کردار کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد مسجد جو ہے دار القضاء تھا مسجد دار القضاء یعنی مسجد نووی دنیا کا سب سے پہلا دار القضاء جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملات آتے آپ اس کو حل کرتے دار الافتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے پہلے مفتی صحابہ اکرام حلال و حرام سے متعلق مسائل لے کر کے آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل کو حل کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہئے کہ مسجد نبوی کے اندر اصحابِ صفحہ یعنی اس کائنات کا سب سے پہلا مدرسہ جسے کہا جا سکتا ہے یونورسٹی جسے کہی جا سکتی ہے اصحابِ صفحہ یعنی وہ غریب صحابہ جو ان مقام پر رہ کر کے صرف علم حاصل کیا کرتے تھے اور جس کے لیڈر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تھے تقریباً ان کی تعداد ستر سے زائد تھی آپ کو معلوم ہے حضرت ابو حریرہ جو آپ کے آپ اور ہم ان کی ہزاروں حدیث ہم سنتے ہیں یہ ساری کی ساری حدیث انہوں نے وہی اصحابِ صفحہ پر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھاتا مسجد وہ مقام ہے جو خدمتِ خلق کا مقام ہے آپ کو معلوم ہونی چاہئے مسجد سے خدمتِ خلق کا کام کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی قبائل آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے جو بھی وفود آیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں ملتے ان کا استقبال کرتے ان سے بات چیت ہوتی لہذا آج بھی اگر آپ مسجدِ نبوی کے اندر جائیں گے اور غائرانہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف قسم کے ستونوں پر لکھا ہوا ہے آج بھی تاریخی طور پر کہ کس ستون کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے یعنی وفود کا استقبال کیا کرتے تھے کس ستون کے پاس کیا کچھ ہوتا تھا ساری چیزیں آج بھی لکھی ہوئے وہاں پر میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی اندر قیدیوں کو بھی وقت ضرورت باندھا سمامہ بن عاصل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو مسجد میں ہی ان کو باندھا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مسجد کو یعنی یہ جو مسجد ہے بیماروں کے لیے اور پریشانے حال لوگوں کے لیے ان تمام لوگوں کے مسائل کا حل کا مرکز بتایا گیا میرے بھائیو مسجد جو ہے ٹریننگ اور تربیت کا سب سے بہترین جگہ ہے جہاں پر آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے مسجد نووی کے اندر ہی کچھ اپنے کرتب دکھایا کرتے تھے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آج کے حالات میں مساجد کو وسی طور پر استعمال کیا جائے وسی کاموں کے لیے استعمال کیا جائے یہاں پر تعلیم و تعلم کا انتظام ہو آج بھی آپ دیکھئے حرمین کے اندر مختلف قسم کے علماء کے دروس اور تمام چیزوں کا احتمام ہوتا ہے ان مسجدوں کے اندر اللہ نے خیر ہی خیر رکھا ہے اللہ نے خیر ہی خیر رکھا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ یعنی جماعت کی شکل میں یا کوئی بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کتاب اللہ کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے ملائکہ کیا کرتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر اپنے مقربین کے پاس کرتے ہیں میرے بھائیو مسجد سے جڑنا اور مسجد سے اپنے آپ کو قریب کرنا یہ بہت بڑی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے اس لئے آج بھی ہمارے مسجد کے اندر ان کاموں کو انجام دینا اور خاص کر کے ایک چیز جو عام طور پر بہت ساری جگہوں پر اس چیز کی شروعات ہے اور ہونی بھی چاہیے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر خاص کر کے جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں فیملی میٹرز میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہر گھر کی کہانی ہے اس کے لئے کانسلنگ فیملی کانسلنگ سینٹر قائم کیا جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیا ہو جاتے ہیں طلاق خلا ہو جاتے ہیں پوری خاندان بکھر جاتی ہے پوری خاندان تباہ ہو جاتی ہے اگر یہ فیملی کانسلنگ سینٹر ان مساجدوں کے اندر رکھا جائے تو ان کے مسائل کو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حل کر کے پھر سے نہیں ان کی زندگیوں کو آباد کیا جا سکتا ہے ان کے خاندانوں کو آباد کیا جا سکتا ہے میرے بھائیو یہ بہت ضروری اسی چیزیں ہیں یہ سب مسجد کا کردار ہے تو لہذا مسجد کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے اور مسجد جو ہے ان سارے کردار سے آج پوری طرح سے بند ہونے کی وجہ سے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دنیا بھر کے مسائل ہم کو دیکھنے کو مل رہے ہیں بے شمار مسائل کا ہم آج سامنا کر رہے ہیں بے شمار قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے آکھڑے ہوئے ہیں میرے بھائیو یہ کچھ باتیں ہوئی مسجد سے متعلق جو مسجد کے کردار سے متعلق آپ کے سامنے بات کی گئی اب مسجد کے احترام کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دو میرے بھائیو یہ مسجد کیا ہے یہ شعائر اللہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں جسے کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مسجد کے اندر بیان فرمایا کہ وہ میں یعظم شعائر اللہ کہ جو لوگ اللہ کے شعائر کا احترام کرتے ہیں یہ ان کے دل کے تقوے میں ان کے دلوں میں تقوی ہونے کی دلیل ہے تو لہذا مسجدوں کے اندر آتے ہوئے کچھ باتوں کا لحاظ کرنا چاہئے میرے بھائیو مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو قرآن مسجد کہتا ہے خضو زینتکم اندہ کل مسجد جب بھی مسجد کی طرف آتے ہو امدہ لباس پہن کر کے آؤ بہترین شکل و صورت میں آؤ اور جہاں تک ہو سکے اچھی حالت میں مسجد میں آنے کی کوشش کرو ہم دیکھو ہم اور آپ مسجدوں میں آتے ہیں یا مسجد کو ہم ایسا سمجھتے ہیں جیسا کہ جو سب سے خراب اور جو ہمارے استعمال کی لباس نہیں ہوتی ہے ان لباسوں کو ہم فجر میں دیکھو عشاء میں دیکھو لوگوں کی حالتیں کیسی ہوتی ہیں تو لہذا ہم بہتر اور امدہ لباس پہن کر کے آپ بازاروں میں مارکٹوں میں آفیسوں میں اسکولوں میں آپ شادیوں میں جاتے ہو اور مسجد میں آتے ہوئے آپ کے پاس وہی نائٹ پینٹ وہی ٹی شٹ وہی چیزیں گھسیٹتے ہوئے آتے ہو کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیو مسجد کا احترام تو ہونا چاہیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے تو کم سے کم امدہ لباس جو اللہ نے آپ کو ہم کو دیا اس کا استعمال کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر آنے کے بعد مسجد میں چیخنا نہیں پکارنا نہیں لڑائی جھگڑے نہیں ہونی چاہیے مسجد کے اندر لیکن آج کئی ایک ایسے سوشل میڈیا گیتر ہم اور آپ دیکھتے ہیں واقعات کہ مسجدوں میں ولی عظباللہ گالے گلوز تک کے ہوتے ہیں اللہ اکبر مسجدوں کی یہ حالت ہم نے کر بیٹھی ہے مسجدوں کے اندر ہر طرح سے پوری طرح سے عدو احترام کا لہاد ہونا چاہیے کوئی لڑائی جھگڑے کوئی قہقہا کوئی چیخ کوئی فکار مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتكم فوق صوت النبی ایمان والو جہاں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جا رہی ہو وہاں پہ اپنی آواز کو پست رکھو یہاں صرف قال اللہ اور قال الرسول اللہ کی آوازیں بلند ہوگی دوسری اور کوئی آواز یہاں پہ بلند ہونے اور کرنے کی اجازت نہیں دی کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال ضائع ہو جائیں اکانت ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا علم تک نہ ہو میرے بھائیو تو لہذا مسجد کے اندر چیخو پکار کرنے سے لڑائی جھگڑے کرنے سے آپ کو ہم کو شریعت نے منع کیا سختی کے ساتھ اسی طرح سے مسجد کے عدو احترام کے اندر یہ بھی چیز ہے جس سے استناب کیا جائے کہ کوئی بھی چیز اگر باہر کہیں گم ہو جائے باہر کہیں کھو جائے مسجد میں آ کر اس کا اعلان نہیں ہونا چاہیے مسجد میں آ کر کے اس کے تعلق سے الانسمنٹ نہیں ہونا مسجد میں آ کر کے اس کی تلاشی نہیں ہونا شریعت نے منع کیا دیکھئے ہماری شریعت کتنی پیاری شریعت ہے کہ ہر انسان کو دعا دینے کی تعلیم دیتی ہے لیکن مسجد کے تعلق سے کیا معلوم آپ کو کہا اگر کوئی آدمی باہر کی کوئی چیز گم شدہ مسجد میں آ کر اعلان کرتا ہے کہا اگر ایسا اعلان سنو یا ایسے آدمی کو اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو کہو لا رضا اللہ علیک اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہاری نہ لوٹائے یعنی بد دعا دینے کا حکم دیا میرے بھائیو تو مسجدوں کے اندر اس بات کا خیال ہونا چاہیے اسی طرح سے مسجدوں کے اندر تجارت و کاروبار کرنے سے منا کیا گیا اب لوگ کہتے ہیں ہم کہاں کرتے ہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے موبائل میں سارا ڈیلنگ ہوتا ہے سارا سیٹنگ ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائیو وہ سب چیز اس کے اندر شامل ہے لہذا مسجدوں کے اندر ہر قسم کی تجارت کرنے سے جو چیز کے شریعتیں منا کیا ہے ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں اسی طرح سے مسجدوں کے اندر سیاسی باتیں نہیں ہونی چاہیے سیاسی اکھاڑا نہیں بنانا چاہیے مسجدوں کو مسجد میں آ کر کے پوری سیاست اور پولٹیشن کی باتیں کر رہے ہیں بہت بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں میرے بھائیو لہذا کبھی کوئی سیاسی پہلو جو امت کا اس سے کوئی بھلا ہے امت کا کوئی فائدہ ہے امت کو کوئی بتانا مقصد ہے ایسی صورت میں اس موضوع کا ذکر کیا جا سکتا ہے استماعی فائدے کے لئے امت کے حق میں لیکن انفرادی طور پر یا کسی خاص پارٹی یا کسی خاص سیاست کے پہلو کو لے کر کے مسجد میں بیٹھ کر ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا اس کے تعلق سے ہم آپس میں لڑ جھگر رہے ہیں کہا گیا کہ بہت ہی گھٹیا کام ہے بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے جو تم مسجد کے اندر انجام دے رہے ہو مسجد کے اندر ان کاموں کو انجام نہ دو بلکہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اسی طرح سے میرے بھائیو مسجد کے اندر جو ہے شریعت نے ہم کو اور آپ کو کچھے لحسن اور پیاز کھا کر آنے سے منا کیا مسجد کے احترام میں سے یہ چیزیں ہیں آپ دیکھئے جب انسان یہ گارلک اور یہ پیاز آنین یہ جب کچھا کھاتا ہے تو اس میں لاتا ہے کہا کہ اس سے بازو نماز کی کو تکلیف ہوگی اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوگی اب اندادہ کرو کہ جو میرے بھائی اللہ سے توبہ کرو آج کی محفل میں اللہ سے توبہ کرو وعدہ کرو کہ جو لوگ بیڑی سگریٹ مسجد کے باتروموں میں آ کر پیتے ہیں مسجد میں آ کر شامل ہوتے ہیں نمازوں میں شامل ہوتے ہیں اللہ کے پاس کیا جواب دو گئے بیڑی سگریٹ پی کر مسجدوں میں آ کر ہم نمازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں کسی بڑی مسجد کی توہین ہے یہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو اور اپنے بازو والے بھائی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو اس کی بدبو سے اور اللہ کے فرشتوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو تو لہذا جو لوگ بھی اس کام کے اندر ملوث ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور ایسے کام سے اپنے آپ کو دور رکھیں میرے بھائیوں یہ کچھ تعلیمات ہیں میرے بھائیوں جو مسجد کے اندر ہم کو اور آپ کو جو ہے باقاعدہ طور پر کیا ہے کرنے سے استناب کرنا چاہیے اسی طرح سے مسجد کی پاکی صفائی کا ہم کو اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے محترم انسان سب سے بائیزت انسان اس کائنات میں ایسا انسان پھر دوبارہ پیدا ہو نہیں سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی پاکی صفائی کا کتنا احتمام کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مسجد نووی کی دیبار سے کسی نے کیا کیا بلغم لگا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ سخت ناراض ہوئے برہم ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتراف صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے حکم اور آرڈر کر سکتے تھے لیکن اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو پاک کیا اور خوشبو لگایا میرے بھائیو آج ہم اور آپ کیا ہیں مسجد کے اندر کوئی ایک کمی یا کوئی ایک گندگی یا کوئی ایک چیز اٹھانا ہم اپنے لیے اپنی توہین سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بھئی کام کے لیے جو آدمی رکھا گیا ہے اسی کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے میرے بھائیو اس نیکی کو مت چھوڑو اس سے آپ کی شان اور بڑھے گی عظمت اور بڑھے گی اس سے کم نہیں ہوگا اور مسجدوں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے آج ہماری نظروں میں ان کا مقام و مرتبہ بلکل معمولی اور ایک حقیر سی چیز ہم اس کو سمجھتے ہیں صاف صفائی کرنے والے یا کام کرنے والے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون حبسی النسل کالی کلوٹی اللہ اکبر جو مسجد نبی میں رہتی تھی ذرا اس حدیث کو دھیان سے سنے آپ مسجد میں رہتی تھی اچانک ان کا انتقال ہو گیا جو مسجد کی صاف صفائی کا خیال کرتی تھی اچانک ان کا انتقال ہو گیا رات و رات صحابہ نے ان کو دفن کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے آپ نے دیکھا صبح ہو کہ وہ خاتون نہیں آپ نے سوال کیا کہ وہ خاتون کہاں گئی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو وفات پا گئی ہم نے انہیں دفن بھی کر دیا اللہ کے رسول ناراض ہوئے کہاں کہ ان کی قبر کہاں ہے مجھے بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے گئے ان کے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدا کی اور ان کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کی اس حدیث سے دو بات معلوم ہی پہلی بات معلوم یہ ہوئی کہ کسی کا غائبانہ یعنی کسی کی جنازی کی نماز اگر چھوٹ چکی ہے چھوٹ گئی شامل نہیں ہو گئے اگر بعد میں موقع ملے تو اس کی خبر پر جا کے پڑھ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحابہ جو جفن کر کے یعنی جنازی کی نماز پڑھ چکے تھے پھر دوبارہ انہوں نے شامل ہو کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازی کی نماز پڑھی تو اگر کوئی آدمی دوبارہ کسی کے جنازی کی نماز میں شریک ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ شامل ہوئے یہ دو مسئلہ معلوم ہوا تو میرے بھائیو آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر تعلقات اور آپسی محبتیں ان تمام چیزوں کے اندر استوار اور مضبوطی پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا معلوم ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سلام پھیرتے نماز مکمل ہوتی تو سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ لوگوں کی طرف ہوتا لوگوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے صفوں میں دیکھتے کہ کون نماز میں آیا ہے کون نماز میں نہیں آیا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ کوئی ایک صحابی غائب ہیں کوئی ایک آدمی نہیں ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ بھئی فلاں آدمی کو کیا ہوا ہے کیوں نہیں نماز میں شریک ہوا کیوں نہیں مسجد آیا جب معلوم ہوتا کہ وہ بیمار ہیں یا معلوم ہوتا کہ کوئی ان کی بیمار پرابلم ہے کوئی ان کی پریشانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور ان کی پریشانی اور مسائل کو حل کرنے کی گوشش کرتے ان کی وزٹ کرتے ان کو دیکھتے جا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مسجدوں سے تعلقات جو ہیں آباد ہوتے ہیں استوار ہوتے ہیں خود آپ اور ہم اپنی زندگی کے اندر جائزہ لے کر کے دیکھیں ہمارے جو تعلقات ہیں لوگوں سے اس میں 50-60% ایسے تعلقات ہیں جو مسجد میں آنے کی وجہ سے لوگوں سے تعلقات ہوئے ہیں مسجد میں آنے کی وجہ سے لوگوں سے بھائی چار گئے اور دوستی ہماری بڑی ہے آپ کی بڑی ہے تو مسجدوں میں انسانی یہ حبدردی غمخوری یہ تمام کی تمام چیزیں مسجدوں سے کی جاتی ہے لہذا میرے بھائیو ہم اور آپ جو ہیں اپنی زندگی کے اندر ان مساجد کا خصوصی احتمام کریں اور مساجد کے اندر جو ہے خیر اور بھلائی کے جو کام کرنے کی شریعت نے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی ہے ان تعلیمات کو ہم جانیں اور سمجھیں اور مسجدوں میں ہر قسم کی بے عدوی سے اپنے آپ کو ہم بچائیں مسجد کے اندر اور ایک بڑا پرابلم ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کیا ہے مسجدوں میں اپنا ناخون توڑ کر کے ڈالتے ہیں یہ بہت بڑی گندی چیز ہے میرے بھائیو بہت بڑا گناہ کا کام ہے اس سے بچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی جو بڑی بڑی نیکیاں دکھلائی گئے اس میں سب سے چھوٹی نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھلایا گیا وہ کیا نیکی تھی وہ نیکی یہ تھی کہ ایک آدمی مسجد میں ایک چھوٹا سا کوئی کچرا ہے جو اٹھا کر پھیک رہا ہے یہ سب سے بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا تو میرے بھائیو ایسی حرکتیں ہم کبھی نہ کریں کبھی خالی بیٹھے رہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ان تمام چیزوں سے ہم کو آپ کو استناب کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے جس حد تک ہو سکے آدمی کو مسجد سے یعنی اپنا قلبی تعلق پیدا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی مسجد سے قلبی تعلق رکھتا ہے کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کی نیچے جگہ دے گا ایک وہ نوجوان جو مسجد سے تعلق رکھا ہوگا قلب معلق مسجد میں اس کا دل لٹکا ہوا ہے بھئی زہر کی نماز ہوئی پھر اثر کا ٹائم کب ہوگا مسجد سے بار بار اسے مسجد میں جانے کی انتظار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کل کوئی سایا نہیں ہوگا جہاں ساری انسانیت پریشان ہوگی وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ اسے عزت دے گا رسپیکٹ دے گا اپنے سائے کے نیچے اللہ رب العالمین اسے جگہ دے گا تو یہ کچھ تعلیمات تھیں میرے بھائیو جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا وقت میرا مکمل ہو گیا ہے انہی باتوں پر میں اپنی بات تو ختم کرتا ہوں باتیں بہت ساری اور بھی ہیں لیکن انہی باتوں پر اپنی بات تو ختم کرتے ہوئے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم کو آپ کو شریعت نے جو مسجد کا ادوہ احترام اور شعائر اللہ کا ادوہ احترام کرنے کا حکم دیا ہے دل سے ان تمام چیزوں کا ویسے احترام کرنے کے اللہ توفیق نصفی اور ہر طرح کی کوتاہیوں سے اللہ افادت فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین والآقیبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد میرے بھائیو آج چھے دسمبر کا دن ہے یہ وہ تاریخی دن ہے جو چھے دسمبر نائنٹی ٹو کو ہماری اور آپ کی ایک تاریخی اور صدی و پرانی ایک مسجد جسے بابری مسجد کہا جاتا ہے دشمنوں نے دشمنان اسلام نے اس مسجد کو شہید کیا تھا آج کا دن وہ تاریخی اور سیاہ دن ہے جس دن ایک مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا ہم اور آپ یقیناً دکھ اور غم اپنے آپ میں دکھی ہیں غم محسوس کیا ہر مسلمان کا بچہ بچہ لیکن یہ تاریخ دھوراتی جاتی رہے گی آنے والی نسل کو یہ بات بتلائی جائے گی کہ بھائی ہماری صدیوں پرانی ہماری مسجد کو دشمنان اسلام نے تباہ کیا ہمیں سارے ثبوت اور دلائل کے باوجود اس کو دبایا اور اس کو ختم کیا یہ بات تو بتائی جائے گی بھائیو دکھ ضرور ہے اور رہے گا کیسے نہیں ہو کہ اللہ کے گھر کو برباد کر دیا گیا ویران کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تعجب ہے ان بھائیو پر کہ آج ہماری کتنی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اس بات کا ہمیں فکر نہیں آج دشمنان اسلام کے نظروں میں کتنی ہماری مسجدیں ان کے لسٹ پر پڑی ہوئی ہیں جس کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیو ایک مسجد کے شہید ہونے پر یقیناً دکھ ہے لیکن اپنے محلے اور علاقے کی مسجدوں کو آباد کرو اپنے محلے کے علاقے کی مسجدوں کو آباد کرو میرے بھائیو آپ ذرا غور کریں فجر کی نماز میں کیا حالت ہے ہماری مسجدوں کی کتنے صف لوگ ہوتے ہیں کتنے نوجوان ہوتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں ذرا غور کرو میرے بھائیو آج ہماری کوتاہیوں کے سبب یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لہذا اللہ کے گھروں کو آباد کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے لہذا ہر وقت مسجدوں میں آؤ فجر کی نمازوں میں اپنے آپ کو مسجد کی اندر پہنچنے کی کوشش کرو اور دوسری نمازوں میں بھی مسجد کی اندر آ کر کے مسجدوں کو اپنی نمازوں سے اپنی عبادتوں سے آباد کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیو تو لہذا آج کا وہ دن جو مسجد جو ہمارا آپ سے تاریخ پروف اور دلائل کے باوجود اس طرح کے معاملات ہوئے میرے بھائیو وقت نہیں ہے میں ایک دو بات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دیکھئے اس واقعے کے لئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک صلی حدیبیہ کا جو واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے جا رہے تھے روک دیا گیا چودے سو صحابہ کی تعداد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا بظاہر دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ دب گئے آپ کو دبا دیا گیا ہر طرح سے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس فیصلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو ہوا کہا اللہ نے فتح مبین انا فتحنا لکا فتح مبین آج یہ لوگ بھی جو کچھ بھی ظلم و ذائتی کی شکل میں کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اگر ہم نے دین کی حفاظت کی اللہ کے گھروں کی ہم نے حفاظت کی اپنی جگہ پر رہ کر کے اللہ تعالی ہمیں بھی وہ فتح مبین اللہ رب العالمین نصیب فرمائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کی صحیح معنی میں ہمیں حفاظت کرنے والے بن جائیں آج جو کتاہی ہو رہی ہے عقیدے کے معاملے میں عبادات کے معاملے میں اور مختلف چیزوں میں ان تمام چیزوں میں صدھار کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو ہمیں آباد کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیو کچھ دعا کے درخواست آئے ہوئے ہیں لہذا آپ سے ہم سے درخواست ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ ایک وائف ایک شخص کی وائف اس کی بیٹی اس کے بچے سے بیمار ہیں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ انہیں شفائی آج جیلا کامیلا نصیب فرمائے اور اسی طرح سے ایک خاتون کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا ہے دعا کرے کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس طرح سے جو بھی مسلمان بھائی نوجوان ہمارے قید خانے میں جیلوں میں بے گناہ پڑے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ان کی رہائی کے اسباب اللہ رب العالمین پیدا فرما دے ان کے لئے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے اور جہاں جس جگہ بھی مسلمانوں پہ اللہ ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کا خاتم آ کر اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اور اسی طرح سے ہم اور آپ مسجد کے تعلق سے آپ نے سنا میرے بھائیو مسجد کا کلیکشن منتھلی کلیکشن آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ مسجد ابراہیم خلیل کے لئے زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں اللہ تعالی آپ کے مال کو دی ہوئے مال کو قبول کرے بقیہ مال میں اللہ رب العالمین خیر و برکات اللہ رب العالمین نصیب فرمائے آمین ان الحمدللہ ان الحمدللہ انحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله ان اللہ وملائکته يصلون على النبی اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على آل ورحیم وعلى آل ورحیم اللہم بارک اللہ محمد كما بارک تعالی آل ورحیم وعلى آل ورحیم انکا حمد ومجید عباد اللہ رحمانی ورحمكم اللہ ان اللہ یأمركم بالألو والحسان وإیتائی ذو الخرب وینہان الفاشاء والمنکر يائذكم لألكم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم ادعوه یستجب لكم لذکر الله تعالی عالی عز وطم وحمد وکبر